التوکل ما ہوا؟ توکل کیا ہے؟ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا یہ کیا ہے؟ التوکل لابد فی من شروط ثلاثہ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا کا صحیح ہونے کے لیے تین شرط ہونا چاہئے، تین کنڈیشن ہونے چاہئے الاول ان یکن صادق لا قادم فی اعتمادی علالہ لا علا غیر یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے وہ معنی سچا ہو جھوٹا نہیں ہو اور ترتیہ یہ ہے کہ وہ انسان ایسا کرنے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرے جو مشروع ہیں نعم مثال رجل من الناس لیدن احفظ القرآن اس کی مثال آپ یوں سمجھے ایک آدمی ہے جو قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے نعم وهذا قال انا متوکل عن اللہ اور وہ ایسا کرنے میں یہ کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں ہل انت صادق؟ قل نعم واللہ صادق غیر قادم فی اعتمادی علا اللہ لا علا غیر ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم صحیح میں سچے ہو اللہ رب العالمی پر بھروسہ کرنے میں وہ کہے گا کہ ہاں میں سچا ہوں اور اس سے ہم پوچھیں گے سوال کریں گے پرشن کریں گے کہ کیا تم بھروسہ ہے پوری طریقے سے اعتماد ہے یا تھوڑا سا بھی شک ہے وہ کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی بھی شک نہیں ہے اور پھر ایسا کرنے کے بعد وہ ویکتی کیا کریں کہ ہر دن قرآن کو کنٹھست کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا سا یاد کریں یا جتنا وہ یاد کر سکتا ہے اتنا یاد کریں تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی واقعی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا ہے اس پر اعتماد کرنے والا ہے اور یہ وہ شخص نہیں ہے جو صرف یوں ہی بکواس کر رہا ہے موسیقی